ہلو گائز ویلکم ٹو ماں یوٹیوب چینل ٹیکسٹائل رائٹس آج کی اس ویڈیو میں میں ایکسپلین کرنے والا ہوں ٹیکسٹائل کا ایک بہت زبردست ٹاپک جس کا نام ہے وارپنگ تو ہم پڑھیں گے پہلے وارپنگ کے وارپنگ کیا چیز ہے وارپنگ ہم کیوں کرتے ہیں اس کے بعد ہم پڑھیں گے اس کے ٹائپس کی کون کون سے ٹائپس ہے اور وہ ٹائپس ایک دوسرے سے کیوں ڈیفرنٹ ہے تو پہلے آتے ہیں ہم وارپنگ پہ وارپنگ بیسکل ہوتا کیا ہے وارپنگ is basically the preparation of yarn for the weaving جو yarn ہمارے پاس بن گیا ہے داگہ بن گیا ہے وہ کونز پہ یا پیکٹس پہ وائنڈ ہو چکا ہے اس کے لئے ہم وارپنگ کرتے ہیں تاکہ ہم weaving کر سکے اب وارپنگ کرتے کیوں ہیں کیونکہ ہمارے پاس کونز ہوتے ہیں for example یہ bobbins ہے ایسے چھوٹے چھوٹے bobbins ہے یا چھوٹے چھوٹے کونز ہے تو اس کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس کو ہم نے size solution میں dip کرا کے اس پہ size لگا دینا ہے تاکہ ہماری weaving میں ہمیں آسانی ہو اور اس میں strength ہو جائے اور ہم ایک بڑے سے beam پہ سارا کا سارا convert کر کے سارا کا سارا یہ جو bobbins کے داگہ ہے یہ convert کر کے اس کو کپڑا بنا سکے یا weave کرا سکے تو یہ ہم کرتے ہیں کہ ایک ایک bobbins ہم نہیں ڈال سکتے کہ ایک ایک bobbins لے جا کے ہم اس کو size کرا کے ایک ایک bobbins کے داگے کو اس لیے ہم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر for example اس طرح ہے کہ یہ ہمارے پاس creels ہے for example this is basically called creels اور اس creels کے اوپر یوں یا اس طرف یا for example میں اس طرف لگا لیتا ہوں یہ ایسے سٹیل کے روڈز ہوتے ہیں اور اس سٹیل کے روڈز کے اوپر ہمارے پاس cones بندے ہوئے ہوتے ہیں cones for example میں نے یہاں کون باندھیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس کونز ہے اس کونز کا ہم کرتے کیا ہے کہ ہم ایک بہت بڑا بیم لے لیتے ہیں جس کو کہتے ہیں warper beam یہ یوں ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ایک بیم ہوتا ہے اور ہم کرتے کیا ہے کہ یہ جو سارے داگیں ہیں اس کو parallel sheet بنا کے اس طرح ہم اس پہ wind کر دیتے ہیں سارے so this is basically called warping کہ اس کونز کو ایک ایک داگہ نکال کے اس کو parallel sheet میں یوں parallel جس طرح یہ سارے وہ parallel ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک sheet form میں ہم سارا اس drum پہ جس کو warper beam کہا جاتا ہے اس پہ ہم wind کر دیتے ہیں تاکہ ہمیں آسانی ہو یہ سارا sheet اتار کے ایک box میں dip کرتے ہیں جس box میں sizing agents ہوتے ہیں یا sizing material ہوتا ہے یہ سارا کا سارا size لگ جائے اور پھر اس size کو size جتنے بھی ہمارے پاس sheet ہے اس کو convert کر کے weaving beam پہ لپیٹ کے اس کی weaving کراتے ہیں basically میں نے یہاں پہ warping کی definition لکھی ہے the parallel winding of yarn from cones or cheese on warper beam کہ parallel winding ہم کرتے ہیں جسے میں نے یہاں بتا دیا کہ ہم یہ parallel winding کر رہے ہیں yarns کا from cones or cheese یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کہ cones اس کو ہم cones بھی کہتے ہیں اور cheese بھی کہا جاتا ہے ٹھیک ہے warper beam پہ اسے کیا کہیں گے ہم warper beam ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس simple warping ہے اور simple warping کا concept ہے اب آتے ہیں ہم اس کے types پہ کہ types ہمارے پاس کون کون سے ہیں types ہیں ہمارے پاس ایک ہوتا ہے direct warping ایک ہوتا ہے دوسرا ہے ہمارے پاس sectional یا indirect warping اس کو sectional بھی کہا جاتا ہے sectional warping یا indirect warping بھی کہا جاتا ہے اس سے پہلے میں آپ کو ان کے components بتا دیا بتا بھی دیا ہے میں نے کہ اس کو ہم creels کہتے ہیں یہ جو یہ جو ہمارے پاس ہے اس کو ہم creel creel کہتے ہیں پورے پورے system کو اس کو ہم creel rot کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو اوپر بندہ ہوا ہے red color میں اس کو ہم کون یا چیز کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہے ہمارے پاس warper beam ہے اور یہ جو ہے یہ ڈاغو کا یان شیلٹ ہے یہ ہمارے پاس اس کے components ہیں اب پہلے پہ جاتے ہیں direct warping پہ تو direct warping وہ ہے جس طرح میں نے بتا دیا کہ یہ direct warping ہے ٹھیک ہے direct warping کا مطلب یہ ہے کہ یہاں ہمارے پاس کون باندھنے ہوں گے یہ ہمارے پاس آئے گا اس warper beam پہ اور اس warper beam سے direct جائے گا یہ sizing اس پہ مطلب یہ one step mechanism ہے ایک step میں یہ کون سے direct convert ہوا اس warper beam پہ اور یہاں سے آگے move کر جائے گا کہاں پہ sizing پہ sizing پہ سائزنگ پروسس کے لیے یہ move کر جائے گا so this is the direct warping is basically called the one step mechanism one step یہ ہے کہ کون سے direct آیا اس warper beam پہ چڑ گیا اب ہم کیوں کرتے ہیں direct warping اس لیے کرتے ہیں اگر for example ہمیں single color کا ایک fabric چاہیے اگر for example مجھے full white آپ کو دیکھ رہے full white اس میں کوئی اور color نہیں ہے تو اگر کوئی اور color ہم نے نہیں کرنا اور color کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اگر for example ہمیں fabric ایسا چاہیے کہ اس میں کوئی اور color نہ ہو اور پورا کا پورا پورا کا پورا اس میں یوں blue color کے داگے ہو ٹھیک ہے تو ہم یہ جو داگے لیتے ہیں یہ پورے کے پورے blue color کے لے لیں گے اور blue color direct اس پہ چھڑا دیں گے blue color کے yarns ہوگے blue color کے yarns کا sheet ہوگا وہ چھڑا دیں گے اور آگے اس کا fabric بنا دیں گے this is بیسی کنی کارلا simple warping اور direct warping ٹھیک ہے بات جو آتی ہے وہ آتی ہے sectional warping میں یا indirect warping میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں میں بیسی پھر ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اسی طرح creels لگے ہیں ابھی میں sectional warping کی بات لگا دیا ایک u type drum لگا دیا ٹھیک ہے جی ایسے اس type کا drum ہم نے لگا دیا جس میں یہاں پہ holes ہوتے ہیں اس میں ٹھیک ہے یہاں پہ اس کے holes ہوتے ہیں ایسے جگہ جگہ پہ ٹھیک ہے اچھا اور اس کے بعد جا کے میں نے کیا لگا دیا warper beam لگا دیا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ بیچ کا فائدہ کیا ہے لیڈارک ہم نے کیوں کیا اب بیچ کا اس لیے اس کو indirect یا sectional warping کہتے ہیں کہ for example یہ جو داغے ہیں یہ ہمارے پاس کیا ہے black color ہے sectional warping کہتے ہیں اس پورے کو اور this is basically called two step mechanism two step کیوں ہے کیونکہ پہلا step یہ ہوا کہ کون سے آیا اس drum پہ اس کو drum کہا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد کہا آیا warper beam پہ آیا اب آپ کے mind میں ایک اور question click کرے گا کہ یہ تو simple تھا کہ اسی کو اٹھا کے اس پہ لا دے اسی کو اٹھا کے اس پہ لا دے بیچ میں ہم نے کیوں کیا کیونکہ یہاں جب ہم ایک parallel sheet بنائیں گے تو ہمیں یہاں کوئی fault نہیں چاہیے اور اس کو parallel کرنے کے لیے یہاں fault آ سکتا ہے اس لیے بیچ میں ہم نے sectional warping رکھا sectional step رکھا اس پہ ہم نے یہ پہلے parallel sheet بنا دیا اور indirect warping ایک simple جو ہمارے پاس ہوتا ہے کہ اگر اس میں یہ step نہ ہو one step mechanism ہو so this is basically called the warping or direct warping ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس پورا mechanism تا warping کا کہ کون سے اٹھا کے یہاں ایک drum پہ لپیٹ کے parallel sheet میں کہ اس کو sizing کے لیے جائے یا weaving کے لیے جائے so this is basically called the warping اب یہ جو ہے یہ پورا system کہاں ہوتا ہے یہ woven fabric کے لیے ہوتا ہے یہ knitted کے لیے ہوتا یاد رکھ لیجئے گا knitted میں ہم simple کرتے ہیں کہ کون کو اٹھا کے کون رکھ لیتے ہیں کریل پہ اور یہ اس کے دو قسم کے types ہیں انشاء اللہ next ویڈیو میں ملیں گے ایک next topic کے ساتھ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میری ویڈیو informative ہیں تو شیئر کیجئے لائک کیجئے سبسکرائب کیجئے اور کمنٹ لازمی کیجئے Thank you so much